اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے ہم اکثر اپنی ڈیلی لائف میں اسی جملے استعمال کرتے ہیں جیسے کی یہ کتاب آپ کو کیسے لگیں کھانا کیسا لگا میری گاڑی آپ کو کیسے لگیں یہ جوتے آپ کو کیسے لگیں ایسے جملے ہم اکثر اردو جملوں کے اندر استعمال کر لیتے ہیں جب ہم ان کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے اس چیز کو ہم کیا کریں گے اس پورے لیسن کے اندر تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے تو آئیے شروع کر لیتے ہیں دیکھیں کیسا لگا کیسی لگی کہنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں how did you find how did you find یہ پاسٹ کے لیے اکثر ہم استعمال کرتے ہیں کہ بندہ اگر کسی جگہ میں گیا ہے تو اس کو کیسے لگا وہ جگہ کیسے لگی تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا فارمولا کیا ہوگا دیکھیں how did you find کے بعد آپ object لگائیں گے کیا کریں گے how did you find plus object جیسے کی یہ کتاب آپ کو کیسے لگی یہ کتاب آپ کو کیسے لگی تو یہ کیا ہوگا دیکھیں how did you find this book how did you find this book یہ پاسٹ کے لیے دیکھیں نا did یہاں پہ استعمال ہو گیا اگر یہ پریزنٹ کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں جیسے کی یہ کتاب آپ کو کیسے لگتی ہے ہو گیا تو کیا ہوگا how do you find ہو گا ٹھیک ہے یہ پاسٹ کے لیے ہے دوسرا ہے ہمارے پاس دیکھیں کھانا کیسے لگا کھانا کیسے لگا کہ انہیں کیلئے کیا کریں گے دیکھیں how did you find the food how did you find the food اسی طرح سے دیکھیں یہ گاڑی آپ کو کیسے لگی how did you find this car how did you find this car یہ جوتے آپ کو کیسے لگیں تو اس کیلئے کیا ہوگا دیکھیں how did you find these shoes how did you find these shoes اگر ان کو پریزنٹ میں استعمال کرنا چاہو گے اس جملے کو تو کیا ہوگا how do you find these shoes مطلب یہ جوتے آپ کو کیسے لگتے ہیں کہ انہیں کیلئے ٹھیک ہے تو لگنا جو بھی ہے لگنا یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ جوتے مجھے اچھے لگتے ہیں یا اس سنس میں بھی یہ find کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہیں ہمارے پاس دیکھیں گلگت بلتستان آپ کو کیسے لگا گلگت بلتستان آپ کو کیسے لگا یہ اس وقت ہم سوال پوچھتے ہیں جب وہ گلگت بلتستان کا وزٹ مکمل کر کے جب آ جاتا ہے تو وہ سارا کیا ہوتا پاسٹ اس کی مطلب پاسٹ کی جو experience ہے اس کے بارے میں یہ question ہے دیکھیں گلگت بلتستان آپ کو کیسے لگا تو اس کا کیا ہوگا دیکھیں how did you find گلگت بلتستان how did you find گلگت بلتستان اگر وہ گلگت بلتستان میں ابھی وہ گھوم رہا ہے تو اس وقت یہ پھر present میں ہوگا how do you find گلگت بلتستان ہوگا آپ کو گلگت بلتستان کیسے لگتا ہے کہنے کے لئے ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ تو تھے سوالات اب اگر اس کا جواب دینا چاہتے ہو جیسے کی کسی نے آپ سے پوچھا کہ گلگت بلتستان آپ کو کیسے لگا how did you find گلگت بلتستان تو اس کے انصر کے لئے کیا ہوگا دیکھیں لگا پانا یا لگی ان سب کے لئے کیا استعمال ہوگا someone یا اس کے جگہ میں آپ subject بھی کہتے ہیں اس کے بعد found آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں someone found کے ساتھ object پھر آگے other words یا اس کے اندر یا یہاں پہ آپ adjective استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے adjective زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسے کی کسی نے آپ سے پوچھا گلگت بلتستان آپ کو کیسے لگا تو اس کے لئے تھوڑی دیر پہلے آپ نے وہ پڑھ لیا کہ how did you find گلگت بلتستان پھر اس کا انصر آپ اس طرح سے دو گے دیکھیں گلگت بلتستان مجھے بہت خوبصورت لگا کہنے کے لئے کیا کہو گے I found گلگت بلتستان very beautiful کیا ہوگا I found گلگت بلتستان very beautiful اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماضی کے بارے میں ہے آپ کی وزٹ مکمل ہو گئے اور آپ کو پسند آیا اگر present میں اس کو استعمال کرو گے تو found کے جگہ میں کیا ہوگا find I find گلگت بلتستان very beautiful مطلب گلگت بلتستان مجھے خوبصورت لگتا ہے کہنے کے لئے ٹھیک ہے اسی طرح سے دیکھیں مجھے یہ کتاب بہت دلچسپ لگی یا interesting لگی کہنے کے لئے کیا کہو گے اب دیکھیں I found this book very interesting I found this book very interesting یہ کب کہو گے یہ کتاب کی ریڈنگ آپ مکمل کر لوگیں ریڈنگ کرنے کے بعد اس کے بارے میں آپ جب خیال کا اظہار کرو گے اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہوگی میں نے اس کتاب کو بہت دلچسپ پایا بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے کہنا یہ لگا پانا یا لگی اس پورے سنس کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے found کا استعمال کر لیتے ہیں تو کیا ہو گیا مجھے یہ کتاب بہت دلچسپ لگی کہنے کے لئے I found this book very interesting اگر پریزنٹ کے لئے بولو گے تو کیا ہوگا I find this book very interesting مطلب مجھے یہ کتاب interesting لگتی ہے کہنے کے لئے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جہاں پہ بھی لگا لگی یہ اس سنس میں جب کوئی object آپ کو کچھ لگتا ہے یا پسند آتا ہے یا کیسا لگتا ہے اس کے بارے میں جب پوچھو گے تو کس چیز کا استعمال کرو گے find کا استعمال کرو گے present کے اندر find استعمال ہوگا جب past کے بارے میں پوچھے گئے مطلب اس کی experience کے بارے میں جب آپ پوچھو گے تو پھر وہاں پہ ہم کیا استعمال کریں گے found کا استعمال کریں گے امیدے کی یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس کو like کیجئے اور subscribe کرنا مت بولیے گا چینل کو ok thank you very much